بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے جس نے قرآن پڑھا اس کو بھی سواب جس نے پڑھایا اس کو بھی سواب آپ یہ نہ سمجھیں کہ علف لا میم ایک لفظ ہے یہ تین لفظ اور تیس نیکی ہیں یعنی کہ دس نے ایک لفظ قرآن پاکا پڑھے تو دس نیکی ہیں ملتی ہیں نا تو یہاں پر تیس نیکی ہیں ملتی ہیں ٹھیک ہے تو اگر کوئی اڑ کے پڑے یا اٹک کے پڑے تو اس کا دہرہ سواب ہے یہ نہ کہیں کہ ہمیں قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا ہمیں ٹھیک طرح سے نہیں آتا کوشش کریں انشاءاللہ اس کا دہرہ سواب آپ کو ایک دفعہ یہ ضرور جو ہے احدیث لوگوں تک اچھ جائیں تاکہ جو لوگ قرآن نہیں پڑھ سکتے یا قرآن پڑھتے وہ انہیں پریشانی ہوتی ہے یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ضرور ان کی جو پریشانی ختم ہوگی آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں بہت پیارا ہے آپ یقین مانیں کہ کتنی بھی پریشانی ہو تکلیف ہے دکھ ہے کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے یہ وظیفہ ضرور کریں انشاءاللہ آپ کے جتنا بھی مسئلہ جتنی بھی پریشانی ہے وہ سب ختم ہو جائے گی تین دن میں آپ کی ہر حاجت ہر مشکل ہر پریشانی آپ کی حل ہو جائے گی آپ یقین مانیں کہ یہ وظیفہ آپ کرتے چلے جائے اور آپ کی مشکل آسان ہو جائے چھوٹا سا وظیفہ ہے کوئی اس میں آپ کو میں نفل نہیں کروں گی کوئی میں آپ کو اس کو یہ نہیں کروں گی کہ آپ کوئی سجدے میں جا کر کوئی دعا کریں صرف بیٹھے ہوئے بیٹھے ہیں بیٹھے کر لیں لیٹے ہیں لیٹ کے کر لیں جس طرح آپ کو مناسب لگتا ہے یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ ایک بار کا یہ وظیفہ ہے جو آپ کی جتے بھی پریشانی دوبت تقریفیں ہیں جو حل کر دے گا صرف ایک بار کرنے سے خاجت ہر قسم کی مقصد آقا پورا ہوگا اور صرف ایک دن کا عمل ہے یہ ضرور کریں لا الہ الا انتا سوخانہ کا انی کنتم من ظالمین آیت کریمہ ہے یہ آپ یہ پڑھیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا ایک دفعہ پڑھنے سے آپ کو دل کو سکون آئے گا اور اگر آپ اس کو گیارہ مرتبہ بڑھتے ہیں صرف گیارہ مرتبہ تو یقین مانیں جو بھی آپ کی پریشانی ہے جو بھی آپ کی مشکل ہے بڑی سے بڑی پریشانی ہے بڑی سے بڑی تکریف ہے آپ کو تو یہ ضرور کریں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا کوئی پریشان حل ہے کوئی بیمار ہے جو کہتا ہے کہ کرز کی تنگی ہے جو کہتا ہے رزق کی تنگی ہے رزق نہیں آتا آپ کے گھر میں کسی قسم کی پریشانی ہے کاروبار بندش ہے کسی قسم کا مسئلہ ہے یہ جو ہے وظیفہ لازم کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی ہر مشکل آسان ہوگی اور ہر حاجت پوری ہوگی اور انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کسی بھی ٹیم کسی بھی حاجت کے وقت آپ کر سکتے ہیں حقین مانیں کہ اگر ایک پہلے دن یہ وظیفہ کرتے ہیں تو اگر آپ کی حاجت پڑی ہے تو پھر دوسرے دن بھی کریں تیسرے دن انشاءاللہ آپ کی دعا بھی نہیں پوری ہوگی اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا ایک دفعہ ضرور ازمائیں ایک بار اپنی اس بہن کے کہنے پر ضرور ازمائیں اسی کے ساتھ اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا اگر کوئی مسئلہ ہے پریشانی ہے تو اپنی بہن سے شیئر کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کی بہن یہ ضرور آپ کی مدد کرے گی